خوشک سردی کے خطرناک اثرات نمونیا سے روز بڑھ رہی امواد پنجاب میں چوبیس کھنٹوں کو دران مزید آٹھ بچے جام بھاک ایک بچے کا تعلق لاہور سے ہے لاہور میں ایک سو دس پنجاب میں دو سو بیس کیس رپورٹ ہوئے چلڈن ہسپتال میں پشپن سے زائد بچے زیر علاج ہے مارکٹ میں نمونیا ویکسین اور عدویات بھی نہ آیا دھن سردی اور سموک سے پریشان لوگ کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری ریکارڈ حد نگاہ کم ہونے پر موٹو ویز مختلف مقامات سے بند رہی آلودگی کی عوصت شراح ایک سو پچھتر ریکارڈ کی گئی خوش سردی کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ میکم موسمیات کی مطابق چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں سردی میں مہنگے انڈے ہوش اڑانے لگے قیمت میں ریکارڈ اضافہ انڈے مزید دو روپے مہنگے فی درجن قیمت چار سو چھے روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی بارہ ہزار ساٹھ روپے میں فروغ موری کا گوشت اکیس روپے سستہ فی کلو قیمت چھ سو سینتیس روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی ستھرہ روپے فی کلو تک گل گئے زندہ برائلر ہول سیل چار سو تائیس پر چون ریچ چار سو سینتیس روپے کلو مقرر گنا فروش آئے ناباز ریکورڈ مہنگا کر دیا پیاز مارکٹ میں پیاز دو سو ساٹھ روپے کلو کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا لیسن سات سو پچاس ادرک سات سو ٹیماتر ایک سو پچاس مٹر تین سو شملہ مش دو سو تیس میتھی دو سو اور آلو اسی روپے کلو بکنے لگے کنو تین سو بیس کیلہ درجاول دو سو درجتوں میں ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب انار بدانہ نو سو پچاس خجور ارانی چھ سو سیب چار سو اور امرود ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروخت سرزیوں میں توانائی بہران سے شہری پریشان مختلف علاقوں میں بھیزلی اور گیس کی لوچیرنگ کا سلسلہ جاری شہریوں کو مختلف امور چلانے میں دشواری متبادل مہنگے ذرائع استعمال کرنے پر مجبور میدان علاقوں میں دھن نے ٹرین کا پیہ روک لیا مختلف شہروں سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچے سے آنے والی رحمان بابا ایکسپریس پانچ گھنٹے دس منت تاخیر کا شکار ٹرینیں لیٹھونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا دھن کے باعث ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوے متاثر ائر بلو کی کراچی سے آنے والی پرواز پی ائر فور زیرو ٹو نو گھنٹے تاخیر کا شکار سیرین ائر کی جدہ سے آنے والی پرواز گیارہ گھنٹے لے شادرہ میں سیلنڈر پھٹنے سے گھر میں موجود نو افراد زخمی جو کی حالت تشویشناک زخمیوں کو تیبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا سیلنڈر دھماکہ کیسے ہوا پولیس کی تحقیقات جاری نواز شریف کا کل سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ سابق وزیر اعظم معاشی روڈ میپ پر مجتمل انتخابی بیان یا لے کر میدان میں اتریں گے مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسنوی بارش برسانے والی یو اے ٹیم کی ملاقات موسی نقوی یو اے کی ٹیم کے راکین کے نشستوں پر گئے مسافہ کیا یو اے کی ٹیم کے تمام راکین کو تعریفی سرٹیفیکیٹ اور یادگاری شیرت سی شہر میں ایک اور میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی تیاری چیل چوک والٹن کے مقام پر فلائی اوور تعمیر کرنے کا فیصلہ نگران پنجاب حکومت نے چیل چوک کا نام بھی تبدیل کر دیا نیا نام میجر محمد عساق شہید فلائی اوور رکھ دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی آج منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے میجر محمد عساق شہید فلائی اوور کو چار ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا سموک تتارک کے اس پر سمات کا تحریری حکم جاری ہائی کورٹ تعلیمی داروں کی چھتوں پر بھی پودے لگانے کا حکم دے دیا عمل درامند رپورٹس طلب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹس کے مطابق ایک سو چودہ یونٹس نے آلودگی پھلانے کے خلاف حرزی کی نواسی انڈسٹری یونٹس نے بیان حلفی جمع کر آیا لاہور کے معاشر پلین میں مبینہ بدنوانی کا کیس پرویز اللہی کی اہلیہ کہ اسرائلہی بیٹے راسخ اللہی سمیں دیگر کی عبوری زمانتوں پر سمات الادن نے بکلا کو حکمی دلائل کے لیے طلب کر لیا عدالت نے عبوری زمانتوں میں چودہ فروری تک توسیق کر دی چینی ماہرین ماہولیات کی سیکیٹری بلدیات احمد جاوید سے ملاقات سموگ اور ماہولیات یونٹگی کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر تبادلے خیال چینی ماہرین کے جانب سے ماہولیات یونٹگی کے خاتمی کے لیے مختلف تجاویز پیش وفت کا فضائی یونٹگی کے تدارک کے لیے ہر سطح پر تعاون کا اظہار موسیقی